ایک شرمناف خبر آپ تک ہم پوچھانے کی کوشش کریں گے ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا قتل کیا اس وقت میں ڈسٹرک ہاسپٹل ہنوارہ میں موجود ہوں جہاں پر اس خاتون کی باڑی کو لائے گیا پوسٹ مارٹم کے لیے حالانکہ یہ شرمناف خبر ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا مبینہ طور پر قتل کیا ہے جو کی چاڑورہ جو کی آڈورہ چک ہنوارہ کی رہنے والی ہے اور اس وقت میں ڈسٹرک ہاسپٹل ہنوارہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہم ان کی فیملی کے ساتھ میں بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے تویونیز میں کیا معامل کو تطریقہ چھو روزہ نہیں ہے ایسے چھو روزہ مارو بو اسمیس پیتر بنیوز ایسے چھوزہ سبوی بوزہ ساتھ بجے زوچی شنگ سے سبوی ساتھ بجے آویس پھونڈ دبکتونز بینچکل مکھانڈا رہا کہ جوزہ ساتھ بجے زنگ سے ڈسٹرک ساتھ بجے زنگ سے ڈسٹرک ساتھ.... جوزہ ساتھ بجے زنگ سے ڈسٹرک ساتھ بجے زنگ سے ڈسٹرک ساتھ پڑھ کریں گے ستای نکھڈ دونبکتونز بیشگد ắt شایدوں ، جوزے نہ کھڈم انتظر آپ کی مجھے ہوئے ہیں انتظر آپ کی مجھے ہوئے ہیں جیسلا آپ کی وقت اس کے دور پر بیوانے کے لئے آئے ہیں انہیں فت Rigoli ترصہ پڑید سے فکر پر ایسا ہے لہذا ایسا ہوں مجھے ہوں یہ ایسا ہے نکرہ کھانا اس کی عام بے لے اس کا تعلق اکیت شوور مجھے ہیں اس کا تعلق ایسا ہے ایسا ہے کڑیر اس کے درے ہیں موسیقی 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 لیکن وہ پلیسے پہنچاً ہوتا ہے یہ اس کے ان کو ان کو بلک برس کا مار ہوگی تو اگلیات یہ کیونے کے نماز کیا کرکا جاندہ بندہ بددارہ چاہتا ہے بین جمہ کشمیر کی موشہ پولیسی بھی بڑے ماملہ حال برابر بروس پولیس پہت پولیس کا مار، کیا گیا؟ مسلمان، مسکتا بچی مسکتا بچے بچے، مسکتا بچے، مسکتا بچے، سوار بچے، مسکتا بچے، مسکتا بچے نل مشہ بہت سکار اس کی اچھوٹا تیر و اوب Slack ڈالتی جس انسانی نکوڑا چیزی خارق نیوڈی اس کے این کسی طرح کو پاک کرنیا. ایسی طرح کاملنا بتائم آیا اسی طرح کردی آپ کو بانی جا نکوڑے پانوی اسی طرح کی اچھوٹا بنا ساری خاصد ہے... اٹھ اٹھ ایک پیٹرٹ را ہے اسی طرح کی اچھوٹا ہے اس ٹھوٹا پیٹر جائرے پانوی اسی طرح جائرے پانوی آیا پانوی آیا ڈالی لے وہاں مغلق ہیں اگر آپ کو تحقیل کریں وہاں صفحہ کریں اجلی ان اینے ان افتاد کریں تو وہاں اپنے این این بات یہ جا ہے اس کو کہاں دلدا این اپنی ان دلدا ہمیتج ایک ملками تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک دلدوز حاج سے دل کو دہلانے والا مسئلہ ہے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ آڈورا میں ایک شخص نے مبائنا طور پر اپنی بیوی کا قتل کیا ہے حالانکہ فیملی کے مطابق وہ جو شخص تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اتیہ چار کرتا تھا اور فیملی کے مطابق اس شخص نے اس بہرہم شخص نے اپنی بیوی کو کلہاری سے قتل کر دیا ہے حالانکہ پولیس نے بروقت کاروائی کی جو ہی یہ خبر فیلی تو جمہ کشمیر پولیس نے تورند کاروائی کی اور اس شخص کو ایرسٹ کیا فیملی کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہے اور جو جی شخص نے ایسی گلہونی حرکت کی اس کو سلاکوں کے پیچھے دکیلنا چاہے حالانکہ یہ ایک بڑی شربناف خبر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کشمیر میں ایسے واقعات نہیں ہوا کرتے تھے لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر میں ایسے مسئلے دن بہ دن بڑھتے رہے کہی پہ باپ اپنی بیٹی کا قتل کرتا ہے کہی بیٹی اپنی باپ کا قتل کرتی ہے کہی بیٹا اپنے ماں کو مارتا ہے کہی ماں اپنی بیٹے کو مارتی ہے ایسے واقعات اور ایسے شرم سار کر دینے والے مسئلے یا واقعات میں کہوں گا وہ آج کشمیر کے اندر رونما ہو رہے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا پھر سے میں اس خبر کو رپیٹ کروں گا کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ لوگ نئے اس وقت جڑے ہوں گے کہ چاڑورا آڈورا سوری آڈورا چک جو کہ ہندوارا میں ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک شرم نہ خبر پیش آتی ہے کہ ایک شخص نے یعنی کہ ایک شوہر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا قتل کیا ہے حالانکہ میں بتاؤں گا کہ وہ بے رہم شخص تھا جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس خاتون کے تین بچے ہیں اور اس کی باڑی کو اس وقت سب ڈسٹرک ہاؤسٹل ہندوارا میں پہنچایا گیا ہے پوسٹ اومارٹم کے لئے لیکن جمہ کشمیر پولیس کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو پوری طریقے سے جانچ پڑتال ہونی چاہے اور اس ملزم کو اور اس قاتل کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے حالانکہ فیملی نے کہا کہ اس شخص نے جو ہے کلہاری سے اپنی بیوی کو مباینہ طور پر قتل کیا اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ جمہ کشمیر پولیس آج کشمیر کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہے بڑے بڑے مسئلے جمہ کشمیر پولیس نے حل کیا ہے اور اس بات کو لوگ سرا رہے کہ جمہ کشمیر پولیس آج کشمیر کے اندر حالانکہ آج ہی نہیں بلکہ جب سے جمہ کشمیر پولیس دپارٹمنٹ قائم ہوا ہے کشمیر کے اندر تب سے لے کے آج تک جمہ کشمیر پولیس اچھا کام کر رہی ہے آج لوگوں کو امید ہے آج اس فیملی کو بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا آپ کو یہ جو مناظر ہے یہ جو آپ کو یہ دکھی سین میں بتاؤں گا کہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ میں اس وقت آپ کو ڈسٹرک ہاسپٹل ہندوارہ سے دکھا رہا ہوں اس وقت اس خاتون کی باڈی کا پوسٹ مارٹم چل رہا ہے حالانکہ کچھ میڈیکل فارمالٹیز ہیں ان میڈیکل فارمالٹیز کو کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے بعد میں اس خاتون کو اپنے آبائی وطن لیا جائے گا جہاں پر اس کو دفنائے جائے گا لیکن یہ ایک بڑی اور شرم ناک خبر ہے اور دل دوز میں کہوں گا کہ یہ حاجسہ ہے کہ ایک خاتون کا مبینہ طور پر قتل ہوا ہے اور اس خاتون کو کلہاری سے مار دیا گیا یہ ایک جو خاتون اس پریوار سے جڑی ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ جناب وہ پتی جو ہے وہ ہماری بہن کے ساتھ میں ذاتی کرتا تھا ہمیشہ تنگ طلب کرتا تھا ادیہ چار کرتا تھا لیکن جتنے بھی لوگ اس چیز میں ملوث ہے جتنے بھی لوگ ادیہ چار کریں گے جب تک نہ کوئی بڑا حاجسہ پیش آئے گا جس طریقے سے آج ایک حاجسہ پیش آیا ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم آپ سے لائے ہو ہی جڑیں گے لیکن یہاں کے یہاں کے مناظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ڈسٹرک ہوسپٹل جو ہے ہندوارہ میں اس خاتون کی جو باڈی کو اس وقت لائے گیا ہے اور جمعہ کشمیر پولیس بھی ان کے ساتھ میں تو ناظرین ابھی اس خاتون کو یہاں سے لیا جائے گا اس کو اپنے آبائی وطن چک آڈورہ میں پہنچایا جائے گا جہاں پر سوری ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو خاتون ہے اس کا مائکی جو ہے وہ لاوسا میں اور چک آڈورہ ہندوارہ میں اس کی شادی ہوئی تھی اور آج حالانکہ یہ فیملی میں کافی زیادہ گسہ ہے یہ اس وقت بڑے گسے میں ان کی فیملی لگ رہی ہے کیونکہ یہ ایک قیمتی جان جو ہے ضائع ہوئی ہے تین بچوں کی ماں جو ہے اس کو مبینہ طور پر قتل کیا ہے یہ چک آڈورہ میں یہ ایک واقعہ شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شوہر نے اس بے رحم شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے کلہاری سے حالانکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فیملی کیری ہے جن کا ہم ابھی سٹیٹمنٹ لے رہے تھے اس وقت میں آپ کو یہ جو تصویریں دکھا رہا ہوں یہ ڈسٹک ہاسپٹل ہندوارہ سے اور جمعہ کشمیر پولیس پہ پورا یقین ہے بروسہ ہے کہ جمعہ کشمیر پولیس اب اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کرے گی حالانکہ جب ہی یہ مسئلہ پیش آیا ہے جب ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جمعہ کشمیر پولیس نے دورند کاروائی کی اور بتایا جاتا ہے اس ملزن کو بھی ایرسٹ کیا ہے یا جس نے اپنی بیوی کا مبینہ طور پر قتل کیا ہے اس کو حراست میں لیا ہے اور مزید انویسٹیکیشن جمعہ کشمیر پولیس کی طرف سے چل رہی ہے اور کیا معاملہ بعد میں پیش آئے گا ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن بلحال فلحال میں آپ کو یہاں سے یہ جو تصویریں دکھا رہا ہوں یہ جو لائے و مناظر دکھا رہا ہوں یہ میں سب ڈسٹرک سوری ڈسٹرک ہسپٹل ہندوارہ سے دکھا رہا ہوں جہاں پر اس خاتون کو اس وقت پوسٹ مارٹم کے لیے لائے گیا ہے یہ چک آڈورہ کی یہ چک اس خاتون کی شادی جو ہے وہ چک آڈورہ میں جو کہ ہندوارہ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ہوئی تھی اور یہ خاتون جو ہے یہ لاؤسہ کی ہے یعنی کہ لاؤسہ میں اس کا مائکہ ہے اور یہ اس خاتون کا جو قتل ہوا ہے یہ اپنے یہ اس کے سسرال میں ہوا ہے لوگوں کے مطابق اور اس کے جو بھی سٹیٹمنٹ ہمیں ایک خاتون دے رہی تھی اس خاتون نے بتایا کہ اس پتی نے اس کے شوہر نے اس کو کلہاڑی سے وار کیا لیکن دو بار وار کیا ایسا بتایا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں سے جن سے ہم نے بات کی لیکن بڑی بڑی شرمناک اور دل کو تار تار کر دینے والا واقعہ ہے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین پیسے میں دورانا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے نائے جھٹ چکے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو اس وقت مسئلہ پیش آیا ہے ایک مڈر کیس ہی ہوا ہے لوگوں کے مطابق لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی زیادہ تار کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹی کو اس کے شوہر نے مبینہ طور پر قتل کیا ہے اور یہ بھی بتایا آئے انہوں نے کہ کلہاڑی سے ہماری بیٹی کا جو ہے گلہ کارڈ دیا اس نے اور جس کا جس لڑکی کا یا جس خاتون کا اس وقت پوسٹ مارٹم چل رہا ہے جو اس وقت کشمیر پولیس تک یہ خبر پہنچی تو جمعہ کشمیر پولیس انسپارٹ پہنچی اور انہوں نے اس خاتون انویسٹگیشن اس میں شروع کی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مولزن کو جو ہے ایرسٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں مزید انویسٹگیشن چل رہی ہے فیلال یہ ایک دکھی خبر ہے ایک دل کو تار تار کر دینے لیے خبر ہے کہ تین بچوں کی ماں جو ہے وہ اس دنیای فانی سے رخصت ہوئی حالانکہ یہ جو مسئلیں آج کل کشمیر میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں اب کو معلوم ہے کہ کشمیر مسئلے مسئلے پیش نہیں آتے تھے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کشمیر میں اس طریقے کے معاملات پیش آتے ہیں کئی پہ یہ خبر آتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کیا اور کئی یہ خبر ملتی ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا اور کبھی ماں کا قتل بیٹے کے ہاتھوں سے ہوتی ہے کئی بیٹے کے ہاتھوں سے ماں کا قتل ہوتا ہے ایسے شرمناک واقعے اس طریقے کے معاملات آج کشمیر کے اندر زیادہ تر دیکھنے کو مل رہی ہے جب بھی آپ کو کبھی لگے کہ کہیں بھی اس طریقے کی سوچویشن ہے تو اس میں اس بات پہ پہل کی جائے کہ کس طریقے سے مسئلہ کو نپٹارہ کیا جائے گا سلجائے جائے گا تاکہ ایسے بڑے حادثات نہ ہو اور دونوں طرف سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان مسئلوں میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کی نہیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں پھلال یہ تصویریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ڈسٹک ہوسپٹل ہندوارہ سے جہاں پر اس کاتون کو لائے گیا ہے جس ہاتھون کا بول رہے ہیں کہ اس کا قتل اس کے شوہر نے مبینہ طور پر کیا ہے لیکن پولیس نے اس میں انویسٹگیشن چل رہی ہے اور بتائیں یہ بھی جا رہا ہے کہ پولیس نے اس شوہر کو جو ہے حراست میں لیا ہے اور مزید اس میں انویسٹگیشن چل رہی ہے لیکن فیملی جو ہے وہ انصاف یہ ہندوارہ ملک بھائی لکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ یہ ہندوارہ میں چک آوڈورہ میں مسئلہ پیشہ ہو اور بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کی شادی وہیں ہوئی ہے اور آج رات کو یہ مسئلہ پیشہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر نے اس لڑکی کا جو شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کا مبینہ طور پر قتل کیا ہے حالانکہ اس میں انویسٹگیشن چل رہی ہے انویسٹگیشن جب پولیس کرے گی تب ہی ہم جا کے پورا معاملہ کلیر ہوگا لیکن فیملی کا دعویٰ ہے کہ شوہر نہیں اس کو قتل کیا ہے اور بالکل تیز یعنی کی کلہاری سے اس کا قتل کیا ہے یہ بالکل ان کے فیملی اس وقت انتظار کر رہے ہیں اور کب اس خاتون کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد میں اس کو اپنے گھر پہنچایا جائے گا جہاں پر اس کو دفن کیا جائے گا لیکن یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ اس خاتون کے تین بچے ہیں تو ناظرین ہم ان کے گھر پک بھی جانے کی کوشت کرنے کا لگی ہے یہاں سے بتایا جارہا ہے کہ لگوی دس کلومیٹر کی دس کلومیٹر ہے دس پندرہ کلومیٹر دور اس کا گھر ہے اس خاتون کا اور ہم وہاں پہ بھی جائیں گے لیکن پھلا ہل ابھی ہم ڈسٹک ہسپٹل ہندوارہ میں ہے جہاں پر اس کو پوسٹ مارٹم کیا جارہا ہے لیکن میں ایک بار پھر سے رپیٹ کروں گا شاید ہمارے سے کچھ نئے لوگ جوڑ چکے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ لائیو کیا چل رہا ہے اس وقت ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج صبح صبح ایک خبر آئی ہے کہ ہندوارہ آڈورہ سے چک آڈورہ سے ایک پتی نے ایک بے رہم پتی نے اپنی بیوی کا مبینہ طور پر قتل کیا ہے اور جب ہم جمہ کشمیر پولیس کو جب یہ خبر ملی تو جمہ کشمیر پولیس نے اس پہ تروند کاروائی کی اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس ملزم کو اس وکٹم کو جس نے اس ملزم کو بلزم ہی ہے وہ میں بتاؤں گا کہ اس کو ایرسٹ بھی کیا ہے وہ بھی اس وقت حراست میں اور مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے لیکن یہ خاتون اس کے تین بچے ہیں یہ بھی ان کی فیملی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پتی نے اس کو کلہاری سے مارا یعنی دو بار کلہاری سے وار کیا ہے ہمیں سسٹر بتا رہی تھی جس سسٹر ہم آپ کو بیان بتا رہے ہیں بیان جس کا ہم نے لیا تھا جس کے ساتھ ہم نے بات کی ہم نے آپ کو دکھائی کہ وہ کہہ رہے کہ اس کے پتی نے اس کو کلہاری سے وار کیا ہے اور اس کا مبینہ طور پر قتل کیا ہے اور اسی خاتون کی اس وقت ہسپٹل ہندوارہ میں جو ہے پوست مارٹم چل رہے ہیں اس کے بعد میں اس کو اپنے گر اپنے آبائی وطن واپس لیا جائے گا جہاں پر اس کو دفنائے جائے گا لیکن فیملی کی کوئی حرکت نہ کریں یا دوبارہ کسی کی جررت نہ ہے نہ ہو کہ وہ اس طریقے کا مسئلہ پیشہ ہے اس طریقے کا مسئلہ کریں خاص کر کہ کوئی کسی کی جررت نہ ہو کسی کو مارنے کی سوچیں فیلال آپ دیجئے اجازت مجھے میں لائیو کو اس وقت اینڈ کر دیتا ہوں پھر آپ سے ملیں گے جب اس کو اپنے گھر لائے جائے گا تو پھر کہ آج ایک ماہ کا مبینہ طور پہ قتل ہوا ہے